بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہمیراس کرییشنز آج ہم بنانے رہے ہیں اورنج مارملیٹ کیونکہ آج کل اورنج بڑے اٹھے آئے ہیں اور اورنج کا موسم ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اورنج مارملیٹ کی ریسپی شیئر کی جائے اس میں ہمیں جو چیزیں جائیں میں نے سکس اورنجز لیا اور ان کا جوس جب نکال لوں گی مئیر کرنے کے بعد ہم نے لیا ہے ون کپ بھی شوگر لیکن جتنا ہمارا جوس ہوگا اگر ون کپ جوس ہوگا تو ون کپ بھی شوگر برابر کا لیں گے اور ایک ہمیں لیمن چاہیے اس کا ہم اوپر سے چھلکا بھی باریک سا کٹ کے ڈالیں گے اور اس کا جوس بھی ڈالیں گے اس کے بعد ہم سب سے پہلے اورنجز کا جوس نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کا جوس نکالیں اچھے سے مینویل سے یہ دیکھیں اس سے سارا پلک جو ہے یہ بڑا اچھا جوسر ہے اور اس سے صرف اس کے سیڈز رہ جائیں گے یہ دیکھیں اندر سے بھی ساف ہو گیا سارا ہمارا پلک بھی اندر چلا گیا اسی طرح ہم سارا نکالتے جائیں گے یہ ہمارا لاسٹ رونا بھی ہو گیا یہ دیکھیں سارے جو ہمارے جوس نکلا ہیں اس کا سارا پلک نکلا ہے اور بڑا اچھا جوس نکلا ہے اب ہم نے کنو جو ہیں ہمارے اورنج آئن کو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سوارا نکلا ہے تو ہمیں سارا beast سارے جوس کو میئیل کرنا یہ ہمارا واپس کپ ہے یہ بڑا اچھا جوسikat نکلا ہے اب ہم شیگر اور صرف ہمارے بچے اس کے کی بچے لیں اور اس کے اندر سے ہم نے اس طرح اس کا جو پرلپ ہے اوپر سے وہ والا اتار دینا ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ والا وائٹ والا پارٹ اتار دینا ہے آرام ارام سے کیونکہ ہم نے اس کے پیل کو اندر ڈالنا ہے تو ہمیں اس کو چاہیے کہ اوپر سے پہلے اس کا وائٹ والا پارٹ اتار دیں یہ ہم نے یہ جو اس کے چلکے تھے ان میں سے یہ نکال لیا ہے سارا پرپ سا تھا وہ ڈرائے سا بلکل وہ ہم نے نکال کے وہ پھینک دینا ہے اب ہمارے پاس یہ ہیں ان کو ہم نے یہ جو وائٹ والا ہے اس کو کرنا یہ دیکھیں بلکل اس طرح اورنج سے کلر کے اندر سے نکل آتا ہے یہ اورنج کلر کا نکل آئے گا اس کو بلکل لائٹ لی ایسے کرتے جائیں گے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سے یہ دیکھیں یہ اوپر سے آرام رام سے آپ کرتے جائیں گے اندر سے یہ اورنج سا کلر نکلتا آئے گا اسی طرح ہم نے سب کو کٹ لینا ہے اب سب کو میں کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہم کٹ کریں گے یہ ہم نے سارے پیل کر دیا ہے اچھے سے اندھ کا وائٹ ریمووو کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ سارا وائٹ ریمووو کر دیا ہے اب یہ اندر سے جو نکلے ہم اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے اب ہم نے یہ لینے ہے اور ان کو بہت باریک باریک ایسے ہم کٹ کرتے جائیں گے سلائسز میں یہ دیکھیں اسی طرح اب ہم نے سب کو کٹ لینا ہے یہ ہم نے جو اس کے پیل لیا تھے ان کو باریک دیکھیں بہت باریک باریک ہم نے کٹنگ کر لیا اس کی اور ساتھ میں ہم جو ایک لیمن لیا تھا اس کو بھی باریک باریک یہ ہاف کو چھلکے کو کٹ لیا ہے اب ہم اس کو ادھر ڈار لیں گے ساتھ میں ہم نے 1 ٹیبل سپون ہم نے رکھا ہے لیمن جوس 1.5 کپ ہمارے پاس جوس ہے اور 1.5 کپ ہمارے پاس شوگر ہے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس میں جوس ڈالیں گے یہ اب ہمارا جوس تھوڑا سا بوائل ہوگا اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے شوگر یہ ہم نے شوگر بھی ساتھ ڈال دینی ہے لیمن جوس ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے بعد ہم ڈالیں گے اورنج کے پیل ان کو میں نے اچھے سے گرم پانی میں واش کر لیا تھا اور اب ہم ان کو کوک ہونے دیں گے یہ اب ہمارا جو ہے یہ اچھے سے کوک ہوگا اس کو ہم کور کر کے تھوڑی دیل کام از کام 5 منٹ کے لیے رکھیں گے اس کو اچھے سے فل کوک ہونے کے میں 15 منٹ لگیں گے ابھی ہم کور کر کے رکھیں گے 5 منٹ بعد دیکھیں گے اب کافی ٹائم ہو چکے اب ہم اس کو دیکھیں گے دیکھیں کتنا اچھا اس کے پیل کی وجہ سے کتنا اچھا اورنج سا کلر آ رہا ہے اس کو ہم کوک ہونے دیں گے یہ دیکھیں بڑا اچھا سا ہے لیکن ابھی بلکل پتلا سا ہے تو ہم اسے کور کیے بغیر 10 منٹس اب کریں گے اس کو کوک دیکھیں گے یہ اب ہماری کوک ہو رہی ہے بڑا اچھا سا جیم ہمارا بہت اچھے کلر کا بن رہا ہے لیکن اس کا ابھی جیم ہمارا جو ہے ابھی پتلا سا ہے اس کو ابھی ہم تھک ہونے دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے بھو یہ بھی کوک ہو گیا دیکھیں یہ اس کے اب ببلز دیکھیں یہ بڑا کلیر سا ہونا شروع ہو گیا تو اب ہم اس کو سائٹ سے اتار لیں گے اس کو ہم اتار لیں گے اس کو ہم اتار لیں گے یہ بہت اچھے کلیر ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہمارا جیم جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو گیا اب یہ بہت اچھا سا بن رہا ہے اب تھوڑا سا اور ہمیں اسے ٹھیک کرنا پڑے گا ابھی ہم اسے پلیٹ میں ڈال کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ڈالا ہے یہ بلکل نیچے آگیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک نہیں بنا ابھی اسے چیک کریں اس کو تھوڑا سا پلیٹ میں ڈالتے ہیں اسے پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے کے لیے یہ اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ ہمارا 2 سے 3 منٹ کے لیے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جیم جو ہے بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا اور اب ہم اس کو آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے یہ ہمارا اورنج مارملیٹ جیم جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چک ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ میں آپ کو لگاو کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبدہ سا ہے ہمارا جیم جو ہے وہ لگ رہے یہ دیکھیں کتنا ہمارا بلکل بازار کے جو آپ جیم لاتے ہیں اچھے اچھے برینڈس کے بلکل اسی طرح کا بنا ہے ٹیسٹ بھی اس کا بڑا اچھا ہے اور ہمارا جیم بھی بڑا زبدہ اس کی ریسپی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کو ٹرائے کرنا ہے یہ بہت اچھا بنا ہے ہمار جیس ویسے بھی ہیلدی اور ساف ہوتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے یوٹیوب چینل ہمارا اس کرییشن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک کو دوبانہ بلکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے کچھ سپس بیل آ Danish بیل ایسا یں